اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانیت اسی ریکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس حضر معمول سلطہ رہے دی بڑی حضور داست اور سپر ایٹ فلم لیا کے تواڑی خدمتی جھادر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دنائے والا پی رہے دا چار نومبر انیس سو چرانویں بروزیما ریلیز ہون والی ایک رنگین پنجابی فلم اس فلم دا جڑا موضی ہوئے ایکشن لڑائی مارک اٹھائی انتقام قتل و غارت پولیس مقابلہ ہے اس فلم دا ٹیٹر روز داکار سلطان رئی نے ادا جیتا ہے اس فلم دا اداکار سلطان رئی انجمن البیلا ہمائیو کریشی الطاف خان تارک شاہ افضال احمد تے بہار بیگم حدیات مسعود بٹ فلم ساتھ چودری مبارک علی ایتا میزک دیتائے ایم اشرف نے اے اے دیجڑے لکھاریاں اون ناصر عدیب ناظرین اپنے دور دی سپر دپر ہٹ فلم سی ویسے تھے میں ناصر عدیب صاحب دیاں کئی فلمہ بیکیاں لیکن اس فلم دے اندر ناصر عدیب صاحب نے جو کچھ لکھیا میں کہنا کمال کر دیتا ہے فلم دا غاز جیڑے ایک سین تو ہندہ ہے اور سب تو پہلا جیڑا سین ہے فلم دا غاز عدالت پہ سین تو ہندہ ہے جیڑا سب تو پہلا اس فلم دا سین ہے اس فلم دے اندر افضال احمد نے ایک جائدہ کے دار ادا کیتا ہے جس دا نام جسٹس چودری ہندہ ہے اور جسٹس چودری ہمائیو کریشی سنگل نو گرفتار کرنے دا حکم دیندہ ہے کیونکہ سنگل نے گھور مندہ دو ارب رپیہ کھا دے ہندہ ہے اور او واپسی دا نام نہیں لیندہ عدالت حکم تے سنگل نو گرفتار کر کے عدالتی پیش کیتا جاندہ ہے اور ناظرین اس ٹیم جڑی مقالم بازی ہندی ہے جیڑے ڈیلاک افضال احمد میں بولیں صحیح بالکل پاکستان دے الادی اس نے اکاسی کیتی ہے اور انہوں نے دسیہ کے جیڑا پاکستانی کرپشن ہندی ہے او دا ذمہ دار کون ہے اور کرپشن کس طریقے نہ لون دی ہے اور جیڑا مافیا ہے اور کس طرح پاکستان نو لٹ کے کھا رہا ہے میں کہنا ناصر عدیب صاحب نے کمال کیتا ہے سانگل میں جو تو عدالت تو سزا ہو جاندی ہے سانگل اپنا اثر و رسوق استعمال کرا کے جسٹیس شہدری نو مطلقہ دن دا ہے قانون ساز اسمبلی کا ممبر بن جانے کے بعد انسان پیغمبر تو نہیں من جاتا کیا ایک تاتل کرسی پر جا بیٹھے تو قانون اور اس تو پہلے جڑی عدالت ہو دی جڑی جتنی جدا دے وہ نیلام کر کے پیسے ریکور کرنے دا حکم دے دی یہ نیلامی دا دن آن دا ہے اور جڑا بندہ نیلامی کرنے دا ریڈر ہون دا ہے وہ دے بچہ نو اغوا کر لیتا جاندہ ہے اور سانگل چاندہ ہے کہ اے نیلامی نہ ہوئے اور اپنی جڑی بسن وہ دی نیلامی ہون دی اور باس دی قیمت وہ جڑی نیلامی سٹارڈے تین ہزار پر تن لیندہ ہے اور اس دا خیال ہے کہ پورا شہر ہی چونکہ اس کل ڈرد ہے کہ اس کی بولی تو اتے کوئی بولی نہیں دے گا لیکن اس دا جہاں ڈریور میں ہون دا ہے نصر اللہ باٹ وہ آکے ساڑے تین ہزار پر دی بولی لگا دن دا ہے اور بولی جڑا اس سے نہ ہو جاندی ہے سانگل نے بہت حساند ہے کہ او دا ڈریور ہو کے انہیں او دا مقابلہ کیتا ہے سانگل صدا دے تو اٹھے ڈریور نے قتل کروا دن دا ہے اور اسی جڑی بیٹی ہو دی ہے اسی سریام باستے اندر ازل لڑ دا ہے اور بہار بیگم نے اس ڈریور دی بیوی دا کردار ادا کیتا ہے جڑی اڈے تے ہون دی ہے اور او بچہ ہوا دا پیدا ہونے ہون دا ہے اور بیجارہ مددگار ہون دی ہے او دے میاں نو قتل کر دیتا جاندہ ہے دربار نے جان دی ہے پیل صاحب دے دربار دے جان دی ہے اور اتھے جا کے دعا کر دی ہے کہ یا اللہ تو میں نو پتر ہی دیں آخر او دا پتر ہون دے اور اس پتر دا جڑا نہ ہون دے اکبال اس بالا ہون دے اور انہاں پیر صاحب دی نسبت دے نالو بالا پیرے دا وہ کہن دی ہے بچہ پیدا ہون تو با دو تھانے جان دی ہے او تھانے جا کے رپورٹ لکھوانا چان دی ہے لیکن او دی رپورٹ کوئی نہیں لکھ دا اور سب تو پہلے اس پیکٹر لے پوچھتی ہے کہ اس علاقے دا سب تو بڑا گھنڈا کڑا ہے او آسو بلے دا نام دست ہے اور وہ بھار بیگم آسو بلے دا نام کٹ کے او تھے بالا پیرے دا لکھ دی ہے اور کہن دی ہیں آنے والا وقت جڑا نے بالا پیرے دا ہے اور اپنے بچے نو چکے او آسو بلے دے دے رہتے جان دی ہے جڑا شہر دا نامی گرامی بدماش ہون دے ہیں اور آسو بلے دا کردار اداکار اسد بخاری نے دا دیتا ہے اور اپنا بچہ اسد بخاری دے والے کر دی اور کہن دی ہے کہ تو انہوں طاقتبار بنا دینا انہوں لویا بلا دینا تاکہ یہ یا بڑا ہو کہ اپنے دشمنہ کو انتقام لے سکے آسو بلے دا ہون دے ہیں اس ٹیم بدماشی چھوڑ دے ہیں اور خدا دی کرنی ہون دی ہے اس سے ٹیم وہ دیکاری کتی پیدا ہون دی ہے باہر بے گم ہو دی تی لے لین دی ہے اور اپنا پتر ادھے والے کر دین دی ہے وہ کہن دی ہے کہ تیلی تی میں پالا گی کہ میرا پتر تو پالے گا اور تی لے کے باہر آن دی ہے باہر سنگر آ جاند ہے تیڑی آسو بلے دی بچی ہون دی انہوں غوا کر کے کوٹھے تے پچا دین دا ہے اور کوٹھے ہوتے ادھے تی پل کے جوان ہون دی بالے دی ٹریننگ کرتے اور بالے نو بڑا سخت قسم دا شخص بلا دی دا ہے تیدھے جڑی ادھے بیٹی ہون دی ہے ادھے کدار اداکار انجمن نے ادا کیتا ہے انجمن تواف بان جاندی ہے اور جدوں بچے جوان ہو جاندیں اور بلہ اپنی بیٹی منگ دا ہے کہ او جڑی بھار بیگم ہے او جاندی ہے جسٹس چودری کو انہوں نے جا کے ساری سیچویشن درخت دی ہے اور ناظرین ایسین جڑا بڑا یہ جی منو لگیا ہے جڑا جسٹس چودری ہون دا ہے وہ اپنی تی او دے والے کار دین دا ہے کہ تم اے بلے نو جا کے دست دے کہ اے او دی تی ہے حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہی دا کوئی بندہ اپنی جوان تھی کہ صدے والے نہیں کر دا خیر او بار بلکم لے کے چلی جان دی ہے اور بلے انہوں نے دست دی ہے کہ اے تیری تی ہے اس فندہ جڑا ہر ایک فریم میں بڑا ہی دبردست کلم بند کتا گیا ہے کیمبرامین مسعود بارٹک تھا جب ایک آر آرمی سن اور انہوں نے جڑا کولا جیٹی روڑ تے کولا دھوڑا دیں میں پہلی دفعہ بے کہے پنجابی فلم دے اندر کے جیٹی روڑ تے سرپٹ کولا دھوڑ رہا اور مسعود بارٹ صاحب نے بڑے ہی اچھے انگل نال انہوں فلماند کیتا ہے جدو بالا بڑے ہو جاندے اور اپنے دشمنہ کو انتقام لیندے ہیں اور چون چون کے دشمنہ انہوں قتل کر دے اور جدو بلے انہوں اے پتہ چل دے کہ جڑی انجمہ نے او دی تیئے انہوں سخت گسان دے او باہر بیگم تے غصے ہو دے کہ تُو میرے نل کی کیتا ہے میں تیرے پتر انہوں لویا بڑھایا لیکن تُو میری تیدی حفاظت نہیں کر سکیئے سی بالا جڑا او بھی آکے انہوں دست دے کہ جڑی باہر بیگم میں اس نے تیری تیدی رکفالی باستے ہیرہ منڈی چے جا کے پیک منگ دی رہی ہے جدو تک تیری تی جوان نہیں ہوں دی میری ماں ہیرہ منڈی جا کے پیک منگ دی رہی ہے تاکہ اس کی عزت دی افاظت کر سکے اور اوہ دی نگرانی کر سکے اس فلم دے اندر ریما نومی شوپیز نے تو عورتے رکھا گیا عمر شریف نومی شوپیز نے تو عورتے رکھا گیا ہے عمر شریف نے کامیڈی کرنے دی کوئی ناکام کوشش کی تی ہے لیکن کوئی ٹھکی کامیڈی رہی ہے ریما داوی جڑا کریکٹر ایک کوئی اہم نہیں سی بہار بیگم نے اچھا کریکٹر دا کیتا ہے اور ریما نے دو چار انٹرییاں ماری ہیں اور ٹوٹل اکبورہ کرنے دا کوشش کیتا ہے لیکن تمام فلم دے اندر سلطان رہی چھائے رہا ہے انجمن نے توایف دیروپی بڑی زبردست ایکٹنگ مزارہ کیتا ہے اور البیلہ صاحب نے بھی اچھی کامیڈی کرنے دے کوشش کی تی ہے بڑی ہی زبردست کانی ہے بڑی ہی زبردست ہے فلم ہے اور ایزا میوزی پی جڑا نہ تسی کہہ سکتے ہو کہ اچھا میوزی کے کانی میں بڑی زبردست ہے اور سانگر دے رولی چمائیوں کریشی نے بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی شاندار کام کیتا ہے ناظرین نے آپ فلم یوٹیوب تو موجود نہیں ہے اگر تسی پوری فلم ویکش نہیں ہے تو تسی دیلی مرشن تے جا کے اے پوری فلم ویکش سک دیو بڑی ہی زبردست فلم ہے اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگیا ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو کے نیکس ویڈیو تا راب راکھا